نیوزی لینڈ کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے نیوزی لینڈ کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو دہشتگردوں نے دہشتگردوں نہیں بلکہ ایک دہشتگرد نے جو انسانیت کو مجروح کیا ہے اس کو آج کی ڈیٹ میں کسی اور سیناریوں میں دیکھا جا رہا ہے سیناری یہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا ظاہر سے بات ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے کسی بھی دہشتگرد کا آتنگوات کا مذہب نہیں ہوتا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ قتل عام کرنے والا وہ کوئی نہ مسلم تھا نہ ہندو تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں ایک ایسی منسکتہ ہمارے دیش میں ہے جو اس کو کسی اور رنگ میں دیکھ رہی ہے وہ رنگ کیا ہے کہ مرنے والے سارے مسلمان تھے اس وجہ سے ان کو کسی اور انگل سے میری اپنی درخواست ہے کہ بھائی انسانیت کا قاتل دہشتگرد ہی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے دہشتگردی کے لیے کوئی ایسی تعریف کی ہو کوئی ایسی ڈیفنیشن بیان کی ہو جس میں ظالم کے لیے کوئی ایک خاص مذہب کا رنگ دیا گیا ہو میرا اپنا ماننا ہے کہ دہشتگردی کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے وہ لوگ جو آج خوش ہیں ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی جو نیوزی لینڈ میں ایک آدمی نے دہشتگردانہ حملہ کیا ہو وہ کسی ایک خاص کمیونٹی کا پر اٹیک نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت پر اٹیک ہے اور اسی چیز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیش میں جو لوگ ہم کو سنیں گے کہ بھائی انسانیت کے ساتھ رہو یہ مت دیکھو کون ہندو ہے کون مسلم ہے کون کس مذہب کا ماننے والا ہے جہاں ایک کترہ کسی انسان کا خون گرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی گرائیا وہ دہشتگرد ہے وہ آتنکوادی ہے اسی وجہ سے میں آپ کے چینل کے مادھی ہم سے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس کو دوسرے اینگل سے نہ دیکھو وجہ یہ ہے لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکانزد میں لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکانزد میں یہاں صرف میرا مکان نہیں ہے تو یہی ساری باتیں تھیں جو میں اپنے دیش کے نمازیوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا کیا کہنا چاہیں گے جو اس معاملے کو بھارت کے اندر عیسائی اور مسلم میں باتنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے میرا میسیج یہ ہے میرا پیغام یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے ایک ایسا ٹوپک ہے جس پہ کسی طرح کی راجنطک نہیں ہونی چاہیے اور ظاہر سے بات ہے ہم یونیٹی کی بات کرتے ہیں اور ہمارا دیش پورے ویشو میں پوری دنیا میں یونیٹی اینڈ ڈائیورسٹی کا میسیج دیتا ہے اس وجہ سے اس کو تعصب اور مذہب کے چشمے سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے